عامر مغل کا نام بالکل لے سکتا ہوں کیوں نہیں لے سکتا ہوں نہیں کمپنی منائی تو دیفنیٹ اس نے اقلت کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم درمے ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج ایک بڑی خوش خبری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گلشتہ روز تو میں نے آپ کو امیر حسین اور عامر مغل جو بی فور یو کا پہلا اپ لائنر تھا سو کا لیڈر تھا پھر اس نے فائف سٹار جوائن کر لی اس پہ پروگرام کرنا تھا لیکن ایک بڑی خوش خبری تھی بی فور یو کے وہ ممران جو یتیم ہیں دیواؤں ہیں بے سہارا ہیں مساکین ہیں جن کو سو کا لیڈروں نے ششے میں اتارا اور ان کی جمع پونجی ہڑپ کر گئے اس حوالے سے بڑی خوش خبری تھی تو میں نے سوچا جو بی فور یو کے ممران ہے ان کو آگاہ کر دوں کہ بڑی خوش خبری کیا ہے وہ پروگرام میں آگے چل کر بتاؤں گا لیکن آج میں بات ایک اور بھی کروں گا زیڈ اس کوائن جس کے مالک زین شیخ صاحب ہیں اس کے مطلق جسنا کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ان کے کوائن کا ریٹ ایک ڈالر ہے جبکہ ایکسچینج میں ان کا ریٹ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اور کوائن کو ملتا جلتا بنا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کوائن کا تو ریٹ اتنا ہے زیڈی سی ہے وہ کوائن بیسیکلی جو ایکسچینج پر ظاہر ہوتا ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کے بعد یہ بھاری انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں پاکستان بھر کے دورے کر رہے ہیں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فائف سٹار تھی اس فائف سٹار کا وجود کیسے منظر عام پر آیا آپ کو معلوم ہے حریش کڈیلہ کے اوپر منی لانڈنگ کا جب کیس بنا وہ جیل میں چلا گیا اسی دوران بی فر یو آخری سانسے لے رہی تھی تو آمیر مغل امیر حسین جو سو کا لیڈر ہے کیونکہ میں جس طرح پروگرام میں کہتا ہوں کہ سو کا لیڈروں کو معلوم ہوتا ہے کون سی کمپنی سکیم کر جائے گی کون سی کمپنی ٹھہرے گی پاکستان میں آج تک تو ایسا نہیں ہوا کہ کمپنی ٹھہری ہو ابھی تو میتھر کوئن بھی ایک آ گیا ہے وہ بھی عوام سے لوٹ مار کری جا رہا ہے رائل انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے ان کے بھی اسلامباد میں ایونٹس ہو رہے ہیں دبا دب لوگوں کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے لیکن فائف سٹار کی بات کرو کہ فائف سٹار مارز وجود میں کس طرح آئی تو حریش کڈیلہ جب جیل میں تھا تو اس کے پر منی لانڈنگ کا کیس بنا اسی دوران اس کی ملاقات ہوئی یا جیل کے اندر امیر حسین اور آمیر مغل سے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں دیکھیں میں نے کل کے فروگرام میں کہا تھا ان کو چلے میں نوصر بات نہیں کہا لیکن لٹیرے یا فراڈیوں کا لفظ ان کے لئے بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ذہن میں آئے کہ یار ایک کمپنی بناتے ہیں جنہاں تمام کمپنی والے آتے ہیں لوٹتے ہیں باگ جاتے ہیں ہم بھی کوئی ایسا کام کریں پھر انہوں نے فائف سٹار کے نام سے کمپنی بنائی اب فائف سٹار میں دیکھیں حریش کڈیلہ تو اس طرح فرنٹ پر آیا نہیں ہے جس طرح امیر حسین اور آمیر مغل فرنٹ پر ہے رام پرکاش آپ دیکھ لیں کفیل دیکھ لیں اور ان کے ساتھ ایک اور ہے انایت نامی بندہ ان پانچوں نے ملکہ یہ کمپنی بنائی اور اب فائف سٹار کا جو ریڈ جا رہا ہے ڈالر کا وہ چودہ پندرہ روپے ہے اور یہ ایک کمپنی نہیں ہے یہ بلکہ تین کمپنیز ہیں ایک بی چار ہوگی ایک فائف سٹار ہوگی اور ایک اور انہوں نے کمپنی بنائی تھی جس کے بعد انہوں نے عوام سے عرب اور روپے لٹا اور اب دیکھ لیں حریش کڈیلہ کہاں ہیں امیر حسین اور آمیر مغل یہ بھی غائب ہے اچھا ان میں جو آپ کو معلوم ہے کہ رام پرکاش رام پرکاش بھی ماضی میں بی فور یو کا حصہ تھا اس کو تھر کے علاقے میں سیفورہمان خان نیازی نے کوئی سولر سسٹم لگا کے دیا تھا وہاں سے تئیس بیٹری ہیں رام پرکاش اٹھا کے اپنے گھر میں لے گیا پھر اس کے بعد انایت دیکھ لیں یا آپ رام پرکاش دیکھ لیں حریش کڈیلہ دیکھ لیں حریش کڈیلہ تو آلریڈی بی ایچار کی وجہ سے وہ جیل میں تھا وہ فرنٹ پر آ نہیں سکتا تھا تو انہوں نے فائف سٹار ایک نام دیا فائف سٹار تو یہ لوگ اب دیکھ لیں سکیم کر کے فرار ہو چکے ہیں کہاں پہ ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں چودہ پندرہ روپے کا ان کا ڈالر بک رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں کہ ایک سو ستر روپے کے حساب سے انہوں نے انویسمنٹ کروای عوام سے اب چودہ روپے پندرہ روپے اسی طرح امیر حسین اور فامر مغل نے بی فور یو میں کیا تھا کہ بی فور یو کا جتنا اس کا گروپ تھا اس کے ڈاؤن لائن میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب سے اس نے ڈالر خریدے اور فائف سٹار میں انویسمنٹ کروا دی اب یہاں پہ جو ممبران ہیں فائف سٹار کے ہو جائیں بی فور یو کے ہو جائیں آپ لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ جو سو کارڈ یہ لیڈر ہے جو فراڈیے ہیں بہروپیے ہیں ان کے خلاف بھی آپ درخواستے دیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تک کوئی ایک سو کارڈ لیڈر ایرس نہیں ہوگا اسی طرح سکیمرز آتے جائیں گے عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے جائیں گے عوام لٹتی رہے گی اور یہ جو سو کارڈ لیڈرز ہیں ان کے اساسے بنتے جائیں گے امیر حسین اور آمیر مغل کا کل کا وہ سمارٹم ہم نے کیا وہ پہلا حصہ تھا چار پانچ حصے ہیں کیونکہ ڈائمنڈ پلازہ چکوال میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں وہاں پہ نوکریوں کا جانسہ کس طرح دیا جا رہا ہے کیا کیا وہاں پہ مکرو دندہ ہو رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اویر کرتا رہوں گا دیکھیں میری میں پھر اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں تو صرف یہ جو سو کال لیڈرز ہیں جو کمپنی کے مالکان ہیں ان کے چہروں سے پردہ ہٹا رہا ہوں کہ ان کی اصلیت بسیکلی ہے کیا عوام کے پیسوں سے یہ ایشی کر رہے ہیں ویڈرال کے جب بات آتی ہے تو یہ پیسے نہیں دیتے پھر زیڈ ایس کوئن کے جو زین شیخ صاحب ہیں انہوں نے اپنا کوئن لانچ کیا جہاں پرپال کے مالک نے کوئن لانچ کیا تھا یہ بھی لوگوں کو اسی طرح لوٹ رہے ہیں اور دھرہ دھر انویسمنٹ لی جا رہی ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں ہاتی میں نے سے یہ بھی سوال کیا کہ جناب آپ کا کوئن کا ریڈ زیرو پائنٹ زیرو زیرو ہے تو آپ کیسے لوگوں کو گاڑیاں مرسائیکل موبائل فونز گفٹس کر رہے ہیں پھر آپ کی ٹیم بھی بنتی جا رہی ہے آپ کس طرح عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا الٹا انہوں نے بھی الزام لگایا کہ آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اب یہ تو دیکھیں کہ پھر ہم اگر کسی کمپنی سے موقف نہ جانے تو ہمیں کہا جاتا جی آپ وائن سائیڈ سٹوری چلاتے ہیں امیر حسین اور فامر مغل سے میں نے موقف لیا اس نے یہ کہہ دیا جی آئندہ بعد آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کرنا جو آپ نے چلانا ہے وہ آپ چلا لیں بس انہوں نے جو موقف دیا وہ موقف میرا یہی ہے اس طرح انہوں نے بات کی لیکن اب دیکھ لے کہ یہ جو لوٹے رہے ہیں یہ پاکستان بر میں پھیل چکے ہیں سادہ لو عوام کو جانسہ دیتے ہیں پونزی سکیم چلاتے ہیں کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہوتا ان کا بی فور یو کی بات کریں سیفور ایمان خان نیازی کہتا تھا جی میرا ٹریڈنگ کا بزنس ہے ساٹھ پرسنٹ کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ ہے اب دیکھیں جو آپ کے اکاؤنٹس بلاک ہیں وہ تو چلے بلاک ہو گئے لیکن ایسا 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 نیازی کرنا ہوتا ہے اب 바�ری نیازی یا یہاں اکاؤنٹس کہاں پہ ہیں کسی ایکسچیج میں چلے جائیں آپ کی ٹریڈنگ کہاں پہ ہو رہی ہے صرف ہواوں میں ٹریڈنگ کی جاری ہے لیکن میں پھر ایک دعویٰ کر رہا ہوں نیب آڈیننس آیا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہا ہے جی ریلیف مل جائے گا اس حوالے سے جو بڑی خوشخبری تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیفر حیمان خان نیازی کی رہائی کے لیے اسلام آدھائی کوڈ میں پیٹیشن موو ہو چکی ہے اس پیٹیشن میں یہ کہا گیا جی ایسی سی پی نے جرمانہ کیا اس جرمانک اللہ ہم نے ان کی اپیل کی ہوئی ہے اس کے علاوہ نیب نے نورسز بیجے ہائی کورٹ سے ہم نے زمانت کے لیے رجوع کیا ہائی کورٹ سے زمانت ریجیکٹ ہوئی پھر سپریم کورٹ سے زمانت خارج ہوگی اور نیب نے گرفتار کیا چودہ دن کا پہلا رمان لیا سات اکتوبر کو دوبارہ دوسرا رمان لیا تو نیب کا آڈیننس چھے اکتوبر کو آ چکا تھا تو لہٰذا صفر رحمان خان نیازی کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قرونی ہے اس کو ریلیز کیا جائے اس کے علاوہ جو صفر رحمان خان نیازی کے بینک اکاؤنٹس نیب نے فریز کی ہے وہ بھی ڈی اکٹیو کیے جائیں یعنی کہ ان کو ڈی فریز کیا جائے تاں کہ جو ویڈرال ہے ان کو جو ممران ہے ان کو ویڈرال مل سکے اس کے علاوہ یہ پیٹیشن کل اسلام آدھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ اس کی سماعت کریں گے وہ آپ کو کل میں اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ کون کون سے موزید جسٹس صاحبان اس پیٹیشن کی سماعت کریں گے اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو نیاب آڈیننس ہے یہ کب سے اپلائی ہوگا کیونکہ آج سل ہائی کورٹ کی بھی ایک ڈیریکشن آ گیا ہے اوزرویشن آ گیا ہے لیکن میں نے جو خوشخبری سنانے تھی وہ یہ تھی کہ صفر رحمان خان نیازی کی رہائی کے لیے اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ان کے موکلا نے پیٹیشن دائرکار دیا ہے جس کی سماعت کل ہوگی اگلے پروکرام تک لیے اپنے مزوان طاہر نصیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ